الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَالعاقِبِ تَقْلِ الْمُتْمُتَقِبِ الصلاة والسلام على مَنْ مَنْ کَانَ نْبِيًا وَآدَ بَيْنَ الْمَائِ بَطِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَحْلِ بَيْتِ وَزُرْزَرْيَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ مِلَتِ وَعُلَمَاءِ اَحْلِ سُنَّتِهِ اجْمَائِ امَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْحَانِ الرَّحِيمِ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا شَاهِدُونَ وَمُبَشِّرَا شَاهِدُونَ وَمُبَشِّرَا لِتُؤْمِنُ بِالْبِلَاهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُونَ وَتُعَزِّرُونَ وَتُوَقِّرُونَ وَتُو سَبْسَبِحْفِرُونَ بُقْرَتَمُ وَأَزْوِيلَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَةً اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةً وَيُسَلُونَ عَلَى لَمَدْ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ تَسَلِحَا مِلْكِ پڑھیں سَبْسَلَا وَسَلَامُ عَلَيْكَيَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَا عَلِكَةً مَسُحَا عَلَيْكَيَا مَحْدُو بَرَبِ الْحَلِمِ اللَّهِ رَبْ الْحَلِمُ تَسَلَامُ سُتِ پیارِ حَرِبِ حَبِبِ قِبْرِيَا شَبِ اَسْرَادِ دُولَا بَاعِسِ اَرْضُ سَمَا وَالِيِ عَرَبُ عَجَمُ وَالِيِ مَدِنَةً سَاحِدِ مُعَتَّر فَسِينَةً سُرُورِ قَلْبُ سِينَةً رَاحَتِ قَلْبُ جَانَ جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَا وَسَلَّمَانِ بَارْگَاہِ بِقَسْ پَنَادِ اندر حَدیعِ دُرُودُ وَسَلَامُ عرض کرنے تُبَّاد نہائیت ہی واجبِ التعظیم علماءِ کرام ساداتِ کرام واجبِ قَلْقَ بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجلی نورانی محفلِ پاک برائے عصالِ سواب این اعقاد پذیر ہے جس دے اندر اخ کرنوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے تُو کبل بل قبل حضرتِ اللامہ مولانا جویب امیر آسی صاحب مدد اللہ العالی سیدہ کائنات سیدہ تیبہ طاہرہ سیدہ تُو نساء سیدہ فاطمہ تُو زہرہ سلام اللہ تعالی عالی عاپدی شانِ بابرکاتِ حوالِ نال مفتقو فرمارے ساید اللہ تعالی عمدِ علم و عمل اندر عمر اندر حیلم اندر رزق اندر اللہ تعالی سوز و گداز اندر مزید برکات عطا فرمائے موجنا چیزوں بھی آپ حضرات بھی زیارت تشرف حاصل ہو رہے ہیں میرے نہائی برادر برادرے عزیز حضرتِ عزینت العلماء سیدہ ساداد پیر طریقت ترہ بڑے شریعت پیر سیدہ نشاد علی شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ آپ نے اپنے وقت دیچوں تھوڑا جا وقت تا جسا نوان آیت فرمایا اللہ تعالی اندر علم و عمل اندر حلم اندر عمل اندر برکات عطا فرمائے فرمائے میں علمات خادمہ عالم نہیں میں تھے سبق سنان واسطے آذر ہیں اور دعا کرنا اللہ تعالی علماتی نوکری بچہی رکھے کیونکہ اندر بڑا مقام بڑی شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نظرو علا وجہ العالم عبادت عالم دین دے چرے والتکنا عبادت سیاہ پارز کردن حضور کیسی عبادت فرمایا ومن زارہ عالمان فقد زارہ نی جس نے عالم دین دے چیری زیارت کی تھی گویا اس نے میری زیارت کی تھی موجنا چیزنوں زینتنوں کا با جنابِ بائی عاطف شاکر صاحب دامہ ذلوہو جنہ نے حکم کی تا اور میں انہوں نے حکم دی پاس تاری کر دیاں حسبِ وعدہ آپ ازرات دے سامنے حاضر ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمن جولسا لا یشکا جلیسو خم اے جنیاں محفلان تُس ہی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بدبختانی نہیں ہونیاں بلکہ خوشبختانی ہونیاں اور اگر کوئی بدبختانی میں حافل وچا جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندہ بلکہ خوشبخت بڑھ جانا ہے الحمدللہ جنہیں میں آگئے ہوں سارے خوش بخت تو میں دعا کرنا اللہ توڑے بختانوں مزید بلانے فرمائے قرآن مجید فرقان حمید نیشور اے افاق ہر زبان زدہ آم آیہ کریمہ میں آپ حضرات دسامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تہہ عرب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَن توڑی توجہ ہے توڑی سبحان اللہ تمہنے پتا لگن ہے کہ توڑی توجہ ہے یا نہیں ماشاء اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَن بِشَكَ مَحْبُوب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اسا توانوں حاضر بنا کے دیئے وَمُبَشْرَنْ اور جنتی پشارت دینے والا بنا کے دیئے وَنَزِيْرَا اور جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے دیئے لِتُعْمِ نُونُ بِاللَّاہِ وَرَسُولِهِ تَئِ اِمَان لَوْا اللَّهُ بِهِ اور اُدھِ رَسُولِ تَئِ ادرات رب کائنات نے پہلے اپنے ایمان دی گل گی تھی ہے بعد پچھ اپنے رسول دی ایمان دی گل گی تھی ہے لیکن اپنے ایمان دی گل کرنے تو پہلے بھی اللہ نے کچھ گل گی تھی ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدَمْ وَمُبَشْرَمْ وَنَزِيْرَا یعنی رب کائنات نے گل اپنے ایمان دی گی تھی ہے صفتہ محبوب دی گی تھی ہے حالانکہ انہیں چاہیئے دا تھی گل اپنے ایمان دی کر دے صفتہ مہیں اپنیاں کرے تاکہ لوگ کھانتے دینا ایچھے اللہ دا ایمان ہور پکا ہو جائے یا جیڑے مومن نہیں اوہی ایمان والے بان جاند پر رب کائنات ترسے سکندم بڑا جدائے گل اپنے ایمان دی کر دے صفتہ محبوب دیاں کر دے حال میں تصور جنلا دی بارگا چرز کرنیے مولا ایسا جوں فرمایا منو ساری مندر کوئی پتھاں دی پوجا کرے تھی ٹارکٹ میں کوئی چانگ دی پوجا کرے تھی ٹارکٹ میں فرمایا منو ساری مندر پر میں چانا میرے محبوب نو بنے جا جائے تو جڑا اللہ دے محبوب دیاں عظمتان دا قائل نہیں اللہ دے ایمان اللہ دے ایمان جڑا اللہ دے محبوب دیاں عظمتان دا قائل پھر فرمایا محبوب دی تازیر کرو میرے مصنف دے علماء بیٹھے اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب دی تازیر کرو کوئی بندہ تو انہوں کہہ سکتا ہے کہ لفظِ تعظیم تھے پورے قرآن مٹ نہیں آیا حسوات اللہ نے اتھے بھی بیان نہیں کیتا تو جیڑا لفظ تعظیم اللہ نے قرآن ایک کھول کے بیان کر چھڑے فرمائے میں شاہ اللہ لوگوں انزادیاں نشانیاں دی تعظیم کرو لیکن جدو مصطفیٰ دیواری آئی فرمائے وقت و حض سے روح ہو محبوب دی تعظیم کرو مولا تعظیم زیادہ بے تعظیم زیادہ بے مولا تعظیم زیادہ بے تیت طازیر ہیڑا عدبے فرمائے تعظیم ہوں اормدہ بے جیڑا حق کے جرائے کے کیتا جائے تیت طازیر ہو عدبے جیڑا عدان توڑ کے کیتا جائے تیت طازیم و عدبے لیمیٹڈ مثلا اسی مسجد دیتہ ہوں جتہ جتہیں لا دینے ہوں ہر پندے نو پتہ جل جلدہ یہ تھم مسجد دی hid ہم شروع ہو تو پتہ ہے چلے ہم مسجد دا عدب اتھوں تک جتھوں تک مسجد دی ہاتھ دے صفہ مربع دی سائی اتھوں تک جتھوں تک کو دی ہاتھ دے اللہ دیا نشانیہ دہترا اتھوں تک جتھوں تک کو نہ دی ہاتھ دے لیکن رب دے کائنات دے محبوب دے مقام دی کوئی ہاتھ نہیں اللہ فرمان دے عید عدب دی بھی کوئی ہاتھ نہیں ہوئی تھوڑی آواز بڑھا تو جو ہے فرمایا یہ دے مقام دی کوئی ہاتھ نہیں یہ دے عدب دی کوئی ہاتھ نہیں ہونے چاہید چونکہ وہ دے ہاتھ نہیں ہاتھ کر دی کنچائے سن کی سبی رد کر دی خود تو رہاں پر دے خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محبوب خود تو رہاں پر دے خود کو دکھانے کے لیے میں تھے مثال کر دینا تو آٹھے میں چون شام دا ٹائم ہوئے کو بندہ سڑک دے کنارے تک لوتا ہوگا ہوئے تے سامنے موٹر سائیکل ہوں دی ہوئے تے تسی توروں دے بلتے آنمار ہوگے تو آنوں دی لائٹ نظر آئے گی پچھے موٹر سائیکل نظر نہیں آئے گی حالانکہ لائٹ موٹر سائیکل دے بچ لگی ہے کار دیاں لائٹاں کار دے بچ لگی ہے لائٹاں چھوٹ دیاں تا کار بڑی لیکن نانو پچھے کار نظر نہ ہوں ٹراک بٹھتاک لائٹاں چھوٹ دیاں پر جن دو دودہ دوروں دے موکھوگے لائٹاں نظر نہیں ہوں گیا پچھے ٹٹ نظر نہیں آئے گا ہی تھی لیکن یہ گل زین ہے چھرکродاں ہوننا لائٹاں تو یہ پتہ چل جانلے یہ دے پچھے موٹر سائیکلہ یہ دے پچھے کارے یہ دے پچھے ٹرک کے پھلا مش戌یل یہ نہیں جن جاننا اس اس پہ حال نے جب کام dramatically حد کر دی کنچائی ترگیر حدیرت کر دی خود ترہا پردے دے خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کردے میں وطعز روحو محبوبتی تازیر کرو آج جسی سارے تازیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے لوگ نے ملاد بنانا تو شرک ہے صرف ملاد شرک نہیں مراج شرک کر کے ساتھ کاندھان دس بات چلی سماؤں کول تہورت سمیش رکھے میں بخاری پاک پڑھنا ایک آدم سننی جتنے امورے گرے رکھ کر دی سارے شرک پر صحیح بخاری دی صحیح حدیث کی مبارکہ حقا فرمایا ملون تو آٹے میرے تو بار مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں ملون تو آٹے میرے تو بار مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں پتا چلے آ صحیح نہ کی دا امتی مشرک نہیں ہو سکتا سننے مشرک نہیں ہو سکتا اور مشقاق پاک حضرت شداد بن آو سردی اعلیٰ تعالیٰ نہ ہو آقا دی بار گرچلز کر دینا تشتے کو امتوں کا ممباد کا کیا کا امتی دھاڑے تمہارا مشرک ہو سکتا ہے فرمایا نا جا بہ دورا شمزن ولا کمرن ولا وطن ولا حجرہ میرا کوئی امتی میرے تمہارا نہ سوری دی پودا کرے گا نہ چاند دی پودا کرے گا نہ پتھران دی پودا کرے گا نہ پتھران دی پودا کرے گا معریفہ ستے کے ساتھ معریفہ ہَا اٹھا ڛی کٹا ری ڈوری بھال ری ڈالی blowing لا پی لا بای لا بی لا بای لا پی لا بای لا ری ڈالی لا بای لا بای لا بای لا رسول اللہ آج نارے ختم نبو مجو ہے گالدی سمجھ آرہی اللہ حب اور جڑا بندہ ساڑے تی شرک دا فتوہ لاندہ شاڑی ان وگر شرک دی تاریف اندی ہوئے تی فتوہ ناندائی میرے مسلم دے علماء بیٹھے ہیں در سے نظام بھی دی بڑی مربجہ کتاب شرعہ قائد جس دندر اکید دی وضاحت او دے اندر جڑی شرک تریف ہے او میں تو انڈے سمنے کرنا تھا تجھے کسی مول بھی سمنے جا کے رکھنا اگر سننیاں دے امور ایرہ بچوں ایک نقطہ بھی ہو دیتے سادے کونگا ہوئے اسی موہ منگیائی نام دے انواستے تیار بے مانا واجب الوجود آ بے مانا استحتاخل عبادہ شرک کنو کندن اللہ دی علوہ جت مجھ کسی نو واجب الوجود مننا جمیں اللہ دیتا دے کسی نو مستحق کے عبادت تہرہ دینا جمیں اللہ دیتا دے سننے ملاد منا کے اے نہیں کردہ خدا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خدا سننے کندہ مصطفیٰ خدا دا مظہر اتم بن گیا مصطفیٰ تو انو چاند نظر آئے گا آئے گا تسی بھے کے یا کھو کہ چاند سمندر بھے چاگے بول چڑھو شایدو ہاں میں نو پتہ تو انو روزہ لگ گیا ہے کہیں انو کیوں جو بھی لگ گیا ہے چلو جی جدوں آنکھو جو چھاڑ جائیں گے توجہ تو اٹھی آیا نو میرے بارے آجنا گوڑے اٹھاں کھڑے کھوئی تنی گوڑے سے لے کرو کہ کنھاتے میں رکھیں ایک عادت ہوتی ہے ایک عبادت ہوتی ہے اس میں فرق کرنا سیکھیں عامل آتے چھاڑی عادت ایسی ننگے سیر بار پارنے جدوں اسی مسجدیں یا مفل چاہ کے سیر کجلیت وکھنڑا سمجھ دائے آدت چھ نہیں عبادت چھ بیٹھ بیٹھ فرق کرنا سیکھو عامل آتے چھاڑ کے چلنے جدوں نماز چھلوتے ہو یہ تو وکھنڑا بندہ ہاتھ بننے آنکھ سمجھ جاندہ ہے عبادت چھ بیٹھ بیٹھ گوڑے عامل آتے چھاڑے کر کے بے سکنے حضور دی سنت ہے آپ بیٹھ دے سن پر مسجدیں نہیں محفل چھ نہیں کار بیٹھ جاندے سن دوستانچ بیٹھ جاندے سن اس طرح لیکن جدوں محفلے پاک یا مسجد دے چھوندے سن دوز آنو یا چوکڑی مار کے بیٹھ دے سن ویکھنا لے نو پتا لگ جاندہ سی اللہ دی عوادت چھ بیٹھے میں آدت چھتے چھ اس واستے یہ فرق کرنا سنو آنا چاہی دائی دے توجو میں آر تے کتی ہے جیڑا بندہ ساٹھے تے شرک تا فتبہ لانتا اگر شرک تی طریف ہو دی ہووے تے فتوہ ہی دا لائے اور وہ دی مثال میں تونوں دین لگیا سان کہ سمندر تے کنارے تے بندہ کھڑا ہوگے تے رات میں چان چڑے آوگے سمندر وے ہی تیان مار ہوگے تونوں چان نظر آئے گا تُسی وے کے قدی نہیں اے آکھ ہوگے کہ چان سمندر وے چاہ گے یا ایک دی نہیں اے کھو گے سمندر چان بڑھ گیا بلکہ اکل کم کرے گی نہ چان سمندر وے چاہیا نہ سمندر چان بڑھ گیا بلکہ پانی چان دا مظہر بڑھ گیا بلا تمسین اے یکی دال سنت ہے نہ خدا مصطفی نہ مصطفی خدا مصطفی خدا نہ مظہر بڑھ گیا سان جدارے ختمے نبو کند نہیں اے کپران تے جڑا چوک دے ہونا اے شرکے میں کے لیتر مار جڑا چوک دے اللہ کپران تے سجدے کرنا سارڈا کی دا نہیں ہوری بولے ہو کپران تے سجدے کرنا سارڈا کی دا نہیں پر میں جبی تریف شرک دیکھی تھی ہے اٹھا لان دے دے اس اتران عجیبی قائمہ اگر کوئی بندہ الف نوکلی نے جانگا وہ بھی کسے مظہر تٹھا کے اگر چھوک دے اللہ نہیں سمائی دا اللہ دا بندہ سمائی دا عطمتے شانی اولیاء زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار پر پتہ چلیا شرک دے انہیں میں نہیں کیتا شرک دے تھی 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 سادک نہیں عائی کانا نہیں اللہ دیا صرف تااں رسول اللہ دیا نہیں اللہ دیاں صرف تاں رسول اللہ دیاں صرف تاں رسول جنہudentہ منہ کرو میں کیا اصھی اللہ دا پران پڑھ کے پرانوی supported کیا رابدیاں صرف تاں رسول جنہ kilometر اللہ فرمائے اللہ پر ناسے جارہ اوفر رہی اللہ دی ذات روزت رہی اے سویڑے بول بولی بولنا بڑا اکھا ہندہ جائے پھر روزہ رکھیا ہو پھر میں نہ پھر کسی منار کے پاک خون میرا لکھے کچھ ٹاکی ٹاکی تو اڈا بھی لگنا چاہیے اس واسطے تو سامیزو آنگلہ کہنی ہے اللہ دی ذات روزت رہی بولو اللہ دی ذات روزت روزت اے دووے سرسان اللہ نے اپنے محبوبنوں عطا کی تھی اللہ فرمائے دا لکد جا اکم رسولوں میں نا نفسکوں عزیزن علیہ ما اللہ دی ذات روزت رہی اللہ دی ذات روزت رہی اللہ فرمائے دا لکد جا اللہ دی ذات کریم ایسے رب کائنات نے اپنے محبوبنوں عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا انہوں لکول و رسول کریم اللہ دی ذات کریم رب کائنات نے اپنے محبوبنوں عطا فرمائی اللہ فرمایا اللہ دی ذات مستقید انہ بھی تقیدہ لام بھی تقیدہ جملہ اسمیا بھی تقیدہ ترے تقیدہ مامانہ کسم لے آگے کہ رب فرماد سونی تُو ای نا نسدیرہ والہدائی تدر Billy میں نے ایک مولوی กہ نشہ ہے جی اگر نبی ہدایت تے اگر ہدایت تے سی سی تے ہدایت ت فرمائیت تے سی تے توanson ابود اللہ اب کو قلبہ پڑھا دیتے ہمین گا ابراك میرا کبھلہ میرا ہدایت تے میرا نبی ہدایت تے خیار لکھلہ پر دن داؤ انہوں جد مقترہ Holly رب نے لکھیوں میں کہہ اس لائن دے مقدمہ چنکھی نہیں نہیں میرے نبی انہوں دیتی نہیں نہیں میں کہہ مولوی جی ایک لکھ تچوی ہزار صحابہ نو کلمہ کی نے پڑھایا ہے اندر نبی پاک میں میں کہہ اتھے خیار نظر نہیں آیا کہتے نڑ تیری آرہی یہ جدہ نا لہی نہیں ہے ایک بندے کلمہ نہیں پڑھایا ہے باہن باہن آ دیتی ہے سارے صحابہ نو مصطفہ نے کلمہ پڑھایا ہے اللہ فرمائے عملہ حر سمامات والرد فرمائے زمین آسمانہ میں جھج اللہ دا نور ایسے اس رب کائنات نے اپنے معبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا قد جا حقم من اللہ نور رکیتا تمہوں بھی اللہ دی ذات نور رسول دی ذات نور رب کائنات نے فرمایا بلا کن کن اللہ یزد کی مئی یا شاہ فرمایا لوگو اللہ دی ذات پاک کرنوالی ایسے اس رب کائنات نے اپنے معبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا رب کائنات نے فرمایا رب کائنات نے فرمایا رسول اللہ نور یا جلو علیہم آیات کا وَيُعَلْنِمُهُمُ الْكِتَابَ اللہ دی ذات مزقی خود رسول دی ذات بھی مزقی میں اس واسطے قرآن پاک پڑھنا اتھے بند کر دیتا ہے پھر جے میں مماثلت انجی کردہ رہا رہا تک کئی آیتانیں پھر جڑیاں مننیاں پہنیانیاں اللہ نے اپنے رسول نونا صرف سنگا مظہر بڑھا بڑھا لیکن میں اتھے ان آیتان تیر لگا جدو میں پڑھے آنا قرآن منو کندشا جی نبی پاک اونج منو جی میں نبی تے صحابہ مند رہ رہے میں کر رب کا آبادی قسم اگر صحابہ ترا منیاں تے صرف سنگ منیاں کسے ہور نہیں منیاں تاری نارے ہاتھ میڈا پو اگر نبی پاک اونسے صحابہ ترا منیاں تے صرف سنگ منیاں میں صحیح بخاری دی صحیح حدیث مبارکہ ارض کر لکا ہو دہبیہ دے مقام اور نبی پاک دے چودہ ہزار سے حضور دی بارگا اچھنے پر مروعہ پر مسرود نوک لیا کافرانے جا جا کے رائی کی کر گیا جسوسی کر گیا مسلمان ساڈنال جنگ کر سرزنے کے نہیں ہونہ دے تار طریقہ کیسے گئے ہونہ دے پڑھ جنگی علاق ہے نے کے نہیں قوان کے لوگ کے وندہ لیا پریشان ہو گیا گندہ میں خبشا بچ گیا انہا عزب دے نجاشی دے نکر بھی حضا نیسن کر دے جنہ مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے نکھے نا عزب دے نجاشی دے دربارج نہیں ہویا جنہا مسلمانہ دیاکہ دے غلام مصطفیٰ دے کر رہے ازا تکھاما مخامت دن جدو حضور اپنا نخاما باگ باگ سٹ دے ساتھ ہون نخاما کے نکرن دے عام تھوکنو نخاما نہیں کر دے بعد نے اس دا ترجمہ کیتا لعاب دہان لیکن اس کو لعاب نہیں کہتے یہ عام لعاب نہیں سینے دا جمعہ ہویا تھوکھوک جنہوں پلغم آف دے یعنیاک دا پانی جنہوں زکام آف دے حضرت اور باگ کیا دے کہ جدو حضور اپنا نخاما پا اپنا خنکار مبارک بار سوٹ دے تیسے حابہ دھلے نہیں ڈگڑ دے دے پتا نہیں کتھے بے کے سوڑ رہے ہو اگے دلیاں کر دے دے سرکار تے خنکار ہوں کوئی غلام اپنے چہ رہاں تے مرد ہے کوئی غلام اپنے جسما دے زیرت بنا رہے عطبتے شاہد مصطفیٰ زندہ باب زندہ باب تو آج دارے خط میں نبو عطبتے شاہد مصطفیٰ لگے نا حضور دا نخاما مبارکو نا کڑا آگے اللہ دی قسم پیچھوں اٹھ اٹھ کے اگے ہون او دے ہاتھ نال اپنا ہاتھ ماس کرن پھر اپنے چہ رہاں تے ملن پھر اپنے جسما تے ملن آئے 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 یہ شاہد جی اللہ حضور حضرات اور واب ورسود کہنے آقا وضو فرمایا غلام وضو دے پانی دے قطرے زمین تے دکن نہیں دے دے کوئی غلام چہریاں سے ملد ہے کوئی غلام جسما سے ملد ہے اگر سرکار نے بار ترچھوائے غلام دھلے چاہتاں بچھا رہے ہیں کوئی غلامیں سرکار دے والانوں اپنی دستار بچ سیندھے کوئی غلام کپڑیاں بچ سیندھائے اور واب ورسود باپا چلا گیا ہونا پچھے آپ بول ہوئے کیوے کے آئے ہیں اندھا کافروں تُس ہی انہا دے آقا دی جان دے دشمنوں پر سننو ہوئے میں بیک کے آیاں انہا دے آقا اگر اپنا خنکار پاک اگر بار سٹ دے نے غلام زمین دے یہ گنہ نہیں دے دے کوئی غلام چہرین تے ملد ہے کوئی غلام جسما تے ملد ہے اگر انہا دے آقا وضو کی تے غلام وضو دے پانی دے کترے زمین تے ڈکن نہیں دے دے کوئی غلام چہرین تے ملد ہے کوئی غلام جسما تے ملد ہے اگر بال ترچھوائے جارے ہیں کوئی غلامیں سرکار تے والانوں اپنی دستار بچ سیندھائے ہو کوئی غلام اپنے کپڑیاں بچ سیندھائے اندھا تُس ہی انہا دے آقا دی جان دے دشمنوں پر سننو ہو چیڑے کھولاں اپنے آقا دے سنکار نوں زمین تے ڈکن نہیں دے دے اپنے آقا دے وضو دے پانی دے کترے زمین تے ڈکن نہیں دے دے اپنے آقا دے والانوں زمین تے ڈکن نہیں دے دے ہو اپنی جان جانتے دے 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 دنگے اپنے آقا وال میڑی آخ نئی بے گھن دے اپنے آقا وال میڑی آخ نئی بے گھن دے اپنے آخ نئی بے گھن دے اللہ 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 میں نے وہ جی گالتیں شروع کر لیا ہر دے ایک گال میری ذہن چرکھو محف لے پاک جدوں میں ہوں دے ہوں دے ہو نا کننا دا چسکا لینہ آیا کر روح دا چسکا لینہ آیا کر سانو روانی تازگیہ ملے ساڑا عقیدہ پکا ہوئے سی ہے کی اور توجہ تو ہڑی ہے میرے والے 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 میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میں چیلنج کرنا چڑھ جڑکا میں نے ان جو منوں جو میں حضور دے سے حابہ مند رہ دے رہے اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تک پورے قرآن میں جو کوئی ایک آیت ایسی بکھاؤ اللہ فرمایا ہو نبی دے نخاب میں نو یا ناک دے پانی نو زمین تنیٹ کر دینا ہو چہرے آتے مڑو یا جسماتے مڑو یا ایک قرآن دیگائے تیسی نبی دے وزود پانی دے قطرے زمین تنیٹ کر دینا ہو چہرے آتے جسماتے مڑو یا ایک نبی دا فرمان ایسا کہ میرے والنوں زمین تنیٹ کر دینا جس تاراں تے کتنی آتی زینت پڑا ہو رکھ پے کعبہ دی قسم نہ قرآن نہ نبی دا فرمان سہا پا دے اس قدار تکا دائیے لپی 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 سونل لپی لپی سونل لپی 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 سونل لپی 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 سونل تا جدا ہے تا جدا ہے خب میں نبو اللہ خبہ خبہ خبہ願ائی ہا پا دے اس قدار ایجا یا لپی لپی مرضی تے کم نہ اے راوے خدا نہ قرآن وے خدا جتے چاندہ چکا دے دیا شک تہ سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا جتے چاندہ چکا دے دیا شک تہ سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا اندہ چاہ جی نبی پاکنوں ان جمنوں جب نبی پاک دے غلام من دے رہے حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ امہانی کون حلی پاک دی ہمشیر ہمشیرہ نہیں حضیانہ ساڑی ہمشیرہ فلانے دی ہمشیرہ شیرہ ہوندہ ہے عجلے بیان لفظ ہمشیرہ ہمدہ دہ 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 ammansہ ایک امہاندہ ددھ بیٹا ہے آجی عايز یعین افلانے دے مریدہ علم مینم دے زبر پڑھو تے لفظ مریدے یہ دمانہ مردود رندہ ہوا اگر مینم دے پیش پڑھنگے مرید یہ دمانے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والے تو مانا زیر تبرپیش نہ بدل جام shot حضرت امیحانی نبی پاک تی چچا زاد پین حضرت علی دی پین تے حضور امیحانی تے ہوئے تو ٹور گئے کسے دا پیر بغیر اطلاع کیتے ہیں مریت تے ہوئے آجا 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 آخری گل کر کے فر میں قدو شریف پڑھا بھی توں سنا دے کہ کوئی بھی پیر کسے دا مرید تے بھوئے تے آجے بغیر تلا کیتے ہیں ایک دو میں سدیا ہوئے تے جا سدیا نہیں محفل تو سا سجائیے تے پیر محفل چا جا جا ہووے مرید وہ دی ندر پیر دے چرے اٹھے پوے نا تے وہ دی خوشی دی انتہا نہیں رہی دی پر امی آنے کونے جنان دے دروازے تے کوئی پیر نہیں آیا نبی آنے دا سردار آیا دروازہ کھولے آیا آکھا دے چرے تے ندر پیہ گئی حضرات حضورتی بار گئی عرض کی تھی آکا قدم رنجا فرماؤ آکا قدم رکھیا کلی باس گئی فقیران دی کلی باس گئی فقیران دی او مندیاں نو گڑے لانا آدت میرے پیران تھی او مندیاں نو گڑے لانا آدت میرے پیران تھی حضراتہ کام در تشریف لہ گئے سادیہ کرمہ مان آ جائے او دوڑ کے جانے ہیں دوڑ لے کے آ جانے ہیں پانی لے کے آ جانے ہیں امہانی دوڑ کے گئیا کبلہ شاہ جی دوڑہ پیانا لے کے آقا دی بار گیا جا گیا عرض کی تھی آقا پھیلو آقا تھوڑا جا پھین تو بعد جڑا پچ گیا فرمایا امہانی امہانی دا جواب سنو عرض کی تھی آقا میں روزہ رکھے آئے پر رب بے کعبہ دی قسمیں آج روزہ تروڑ دینا ہے پر تیرا تبرک نہیں چھجن آئے 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 جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا روزہ ٹوٹ جائے گا پر حضور تو اڈا تبرک نہیں چھجن کوئی کرے اس طرح کہتا ہے جو صحابہ جیسا مانو تو ہم کہتے ہیں مانو ایسا جیسا امہانی نے مانا اور یہ نفلی روزہ کی بات ہو رہی ہے فرضی دنیمتیں بھی تھوڑی کھلوتے ہو نفلی روزہ رکھے انہوں نے توجہ ہے تو اڈیو اسیانس اسی سمجھوتہ کر جانے کدیعوس فسلے چمڑ گئے تھے پاجی کے کدیعوس فسلے سمجھوتے کرنے ہیں اچھا جی نماز ہی پڑھنی ہے نہیں اگر کوئی حضور کی ختم نبوبت کا خائل نہیں تو اس کے پیچھے پڑھو گئے بتاؤ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاغ ہے یا کسی صحابی اہلِ بیعت کا گستاغ ہے یا وڑیوں کا گستاغ ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے ارے میرا توکیتہ یہ ہے آکے کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے اگر ان کے چہرے پر خدا نخواستہ نظر پڑ جائے تو فقیر کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اتنا بڑی دور کی بات ہے تاجی دارے خط میں نبوبت تاجی دارے خط میں نبوبت مجدد الفسانی شاہ خامن فرمی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیرو مرشب باقی بلہ رحمت اللہ علیہ انہ نے عبید اللہ احرار آپ نے پیرو مرشب صرفوں لکھیا فرمایا میں لکھے اگر کوئی بندہ سارا دن میری نا تریفہ کردہ روے سارا دن میری جنگات دہ روے تے میری جا کرامتہ بیان کردہ روے تے آخر تے آکے سننی نہیں فرمایا انہیں تریفہ نہیں کیتیا میں نا کاراں کردہ رہا ایک بندہ سارا دن میرے بارے کاراں کردہ تے پکواز کرے تے آخر تے آخر تے آخر سننی ہے تے میں کمانگا انہیں میری تریفہ کیتی ہے کیونکہ جسے سننی ہونا نصیب ہو گیا اللہ نے اس پر جنت کو حلال کر دیا اہاہ بیشہ اے بڑا بڑا شرف ہے اے اسے ہی سمجھوتے کرنے اگازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ سمجھوتا نہیں کیتا کسے آخر تو سلمان تصہیر نکہ مارے ہیں اے تیرا ہوتا مذہب ایک سی فرمایا پکواز پند کر اے میرا ہوتا مذہب ایک ہندہ میں کتینا بار تھا اوہ قصطاق رسول سی میں آج کے رسول جنگتہ بہادری ممتاز حسین قادری جنگتہ بہادری اے گازین اترا کھیا جے نمرود اللہ کرے تو سی میری گاز دینے تک پہنجو نمرود اللہ ربوکمو لالا کنداز دین ایبراہیمی دین تکیان اے اے ایبراہیم دین اے ہکم دیتا اے نکھاں نی بڑ آیاو ہال چوران پڑھ کے دیکھ لو اگر بات غلط ہو تو میری گردہ نو تار دینا وہ مچھر جو ناڑ میں گس آ تھا وہ پورا نہیں تھا عادت عدت مچھر نو حکم دیتا ہے ناکتھانی بار ناکتھانی بار کے انہیں جاکے ڈانگ مار وہ جدو ناکتھانی بڑی آنا اللہ فرمایا دا ڈانگ بار انہیں ڈانگ مارا رہا تو انہیں چپیڑ مارے اللہ فرمایا روک جا یا اللہ کیوں فرمایا انہوں عادت پہ جائے جدو میں انہیں چپیڑ مارا ٹھیک ہو جانا پتہ چلے آجدہ نہیں کام ہاں اے ہاں ہاں اللہ حکم دیتا ہے نکتھانی بار ڈانگ مار ڈانگ مار دا ہو چپیڑ مار دا وہ رک جان دا پھر توڑی دیر تو مار دا پھر مار دا خون جنی دیر تے آب مار دا رہا ڈھیک سی پھر جدوں چھپیڑ اللہ نے تیز کروا دی تھی پھر انہیں آنکھیں بندے رکھنے پینے پھر لٹرانے بندے رکھے پھر لٹری کھا کھا کے مر گیا اللہ فرمایا مچھرا بار میں کر اوہ تو ہنے جا تینوں چھوٹی ہے اساں جیڑا کم تیرے کھڑو لینا سی اوہ لینا ہے اوہ میں جملہ دینا چاہنا اللہ کم لینا چاہے بندہ پا میں پورا نام بھی ہووے دین دا کام اللہ لے آلہی دا بابا جیدیان بظاہر تلتا نہیں سانا پر کام بلن ایس آت کارگا ہے لتا مارا بھی ہو کاما نہیں کارگا لپای 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 حضوروں کس طرح فرما ہر درخت دے پتے موسموں نے سمجھوتا کر کے اپنے تنے دا ساتھ چھڑ دیں دیں موسموں کے زاند آجائے تے پتے جڑ جان دیں پر خجور دے درخت دے پتے کسے موسموں نے سمجھوتا نہیں کر دیں موسم کوئی ہوگے ہوگے سوکتے جان دیں پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دیں اس کے طرح مومنیں مارتے جائے گا میرے آقا علی سلام دیکھ اولامی جدنائیں حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علی سلام دیکھ اولامی جو میرے آقا علی سلام آجائے تے پتے دیں تو بہتے تھوڑی زیادہ سوڑی جی دلے زیادہ کرے آجائے دی بددوی غلام سی تے پتے 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 پینڈو نو آگے دے کردہ کی ہے جو میں ساڑ جڑت لڑا تھا اپنیاں پیلیاں میں سبزیوں پیج دے لے منڈی منڈر فروقت کردیں سبزی پیج دے مدینے دی منڈی اٹھ فروقت کر دے آقا ایک دن کرم فرمایا حضور منڈی تشریف لے گئے وہ دی نظر مصطفیٰ دی چیرے تے پئی پئی دل دی دنیا میں پدل گئی تے دلیل اگے کی کردہ تے جدو سبزی بیک جاندی سدہ کار چلا جاند سبزی بیک کے کار میں ہی کار میں جاند سدہ حضور دی بار گئے چاہ جاند سارے غلام لامران نیمی کر کے بیٹھے اگے غلام لامران چک کے حضور دی چیرے والتک دے آقا فرما دے ہنج کے اوہین ہے کہندہ حضور دی چیرے والتک دے دل نو بڑا چین جاند وہ کیسا غلام ہیں جنہوں حضور دی چیرے والتک دے اگے غلام سرکار دا زیکر سون کے چین حسل کر دے ان دیواننا روز آجندہ روزاننا آجندہ پیران پر مرید روز آکے بھمیں کبڑے دا کھرو بھر داوگ لوکی آکھنگے تن پیرانو تان کرنا جانے کدھی پیرانو ہی صور پ właیا انہوں غلامات تو ہ тут آكھاتی بھار گیٹ روز آجنے کدھی زورنویں سبزی خواہی ہے نکہ میں نوینا نڈسو میرے آکا انہوں سبزی پسند کے ڑیڈی ہنکہ حضور کتیو شریف بڑا خوش ہوگے کاندھار دے ہنکہ کرنا ٹوکرہ لی جانا موٹے موٹے قتیو توڑ کے ٹوکرے چرخ لینکہ پوری پیڑی پیڑی کے سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑ لڑے مانا نوٹھو کر مار جبان لڑا جدو چلنا ہوں ٹھوکرا جڑا مندی بیچنا سیرتے رکھ لانا تو قدو جڑے عبیدی بار گئی تو فادینے اپنے سینے نلال ادراک روزانہ قدو لے کے آجانگر روزانہ تو فالے کے آجانگر آقا فرمائے پلال آقا حکم ہوئے فرمائے داہے تاک سیتا سیتا ہے تاہے آقا فرمائے پلال آقا حکم ہوئے فرمائے پلال آقا حکم ہوئے فرمائے آقا خجورانہ کے آگے آگے آقا خجورانہ زاہر نو پھلا دیتیاں کھا لییاں کٹ کان جے پہ پا لییاں کسے مالے پڑے دی یاری چو دینے نلگ جائے ام پیے نلگ جائے ام این اینا لگ جائے نوکا نوازدہ پھرے گا ہوئے لوگ کو چو دین میرا یاری ام پیے میرا یاری ام این ای میرا یاری کڈا مقدران بھالا بھولا چیدہ یار نبیان دائی ماں حضرات مندی جام رہے بندے پکٹھے کر دیں بھی شروع کر لائیں دائیں لوگ کو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اے لوگ کو نبی بھال یاری لگ گئی ہے لوگ کی مداب کر دیں گئیں دیں جدیاں گلہ نہ کریا کر کتھے تیری راتیں کتھے نبی دا مکھاویں وہ ان لوگ کو جے بھی جھاں تھا پا لائیں دائیں گٹ گاں کر لیں دائیں اندہ مزاک نہ کرو رو کھل یاری تک میں جے رئی کھل تو فیاں تک چلی گئی آقا میں نو تو فیدے دل دل میں اپنے آقا نو تو فیدے دل دل میں اپنے آقا نو تو فیدے دل اے گٹ گاں بیک لو انا خجوران دیاں گٹ گاں نے جنوں ہوں ہاتھ ہاتھ میرے آقا دینے کے ہوئے 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 حضرات لوگ کی مداب کر دیں نکرے بیٹ جادے چھام چھام کھا میں چطرے جا رو جا رو رو کے کے اندر مولا میں کوئی غلط کر نہیں کر دار دا تیرے نبی دی یاری تی گلنہ کر دا پیار دے پرچار کرنا لوگ کی مزاک کر دیں ہکمان دایا کا دی بار گچا گیا عرض قیزتیں ہو زور دادہ ہو منع کرو منڈی جانتے پندے کٹھے کرنے شروع کر لیں کھرنا لوگ کو نبی میرا یار میں نبی دا یارا وہیں لوگ کو نبی نال یاری لگ گئے بھروکی مزا کر دیں پھر جے بچھا چپا لیں جٹ کٹ لیں دیں کھرنا لوگ کو مزاک نہ کرو آقا تو فیدتے ہوئے حضور منع کرو اینجدیاں گلنا نہ کرے آقا فرمایا غلاموں اس ہٹی یاریاں ایلا کر دیں پیار دیں پرچار کر دیں لوگ کی مداب کر دیں پر دن چڑ لیں او منڈی جائے گا سم منڈی جانا او منڈی جا کے سب کے سامنے اپنی زبان نال عودی یاری دائی دان موسیقی 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 آقا فرمایا ہوں میں کونانا تلت حیال کردہ دہا جی میں کہہ دیتا اللہ درسولو جی میں کہہ دیتا رب دے نبیو جی میں کہہ دیتا عزاد دے محمودو سرکار میں جب پاچھا دے آقا نے جب پچھڑ دے فتنی دوبارہ زندگی ویچ موقع ملے کر وقت وفا کرے کرے کر آقا دوسری بری فرمایا ہوں میں ہوں میں کونانا آگے ہولی بول دے ہوں میں روڑا پاکے دھوری منڈین محادیو کردہ آقا فرمایا ہوں میں کونانا گندے کچھو لے لو اوہ دو اوہ دو ہوں میں روڑا گے پھشتہ آگے بھائی لوگوں تسیہ آکھو گے شاہ جی ہوں میں روڑا رہے ہوں میں روڑا کیوں پاندہ ہوں میں روڑا سنا جارے جی میں مزا کر دے رہے پل پل روان دے رہے رسنا چندہ لوگوں مزا کر دے رہے آج جا پڑی آگے ہاتھ کھانا بے کھلو ہو 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 ہوں میں آپ بھائی آگے جب بھائی لو اللہ تعالی حالہ ساڑی ساڑی حاضریات ہی بارگاہ قبول فرمائے اتنے حضرات قدم 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 ہاتھ کھلو ساڑی حالہ ہاتھ کھلو اللہ تعالی حالی کھلو روڑا 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 ساڑو روڑا ساڑی دے روڑا